سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں اور میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ریویو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے جیسا کہ آپ لوگوں پتا ہے جب پاکستان میں پچھلے ایک سال سے تقریباً یہ ایک ریویل ہونے والی گاڑی ہے ایم جی کی ایم جی تھری اور یہ پچھلے کچھ سالوں پہلے یہ کمپنی آئی ہے ایم جی انہوں نے اپنی ایک گاڑی ایم جی ایچ ایس لانچ کی تھی جو کہ کافی سکسیسفل گاڑی رہی ہے اور ابھی دیکھیں تو یہ ایم جی تھری کی ایک جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ دھوم مچی ویجی سے کہتے ہیں کہ آرہی ہے آرہی ہے اور بڑی کم پرائس پر یہ لانچ ہوگی تو ویسے تو ابھی کوئی چانسز نہیں ہیں اس سال میں ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں بھی اور ہو سکتا ہے میں بھی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری میں بھی نہ آئے یہ گاڑی اس کے بعد ٹوینٹی 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 ٹر میں ایکسپیکٹڈ کر سکتے ہیں آپ کے آئے اگر حالات صحیح رہے تو تو میں نے سوچا کہ آج آپ لوگ کے لئے اس کا ایک ریویو بناتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ایسے فیچرز ہیں جو ابھی پاکستانی مارکٹ میں ویسے تو اب کامپیٹیشن آج کل کافی زیادہ ہے اور ہر گاڑی میں ہی تقریباً سارے فیچرز آفر کیے جا رہے ہیں اور کامپیٹیشن کافی زیادہ ہے تو یہ ایم جی ٹری ایکچلی جو ہے وہ بھی دیکھیں تو بھار ملکوں میں تو اویلیبل ہے لیکن یہ پاکستان میں اگر آئے گی تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بیس سے پچیس لاکھ روپے کے درمیان اس کی جو ہے پرائس ہوگی جو کہ میرے حساب سے امپوسیبل ہے اور اگر دیکھیں تو جب بھی آئے گی وہ obviously depend کرتا ہے 2024 میں جو اگر آتی ہے تو کیا اس وقت اس کی پرائس آفر کرے گا ایم جی بٹ یہ کہ اس کے اندر جو فیچرز آویلیبل ہیں ان کو آج ہم تفصیلی ڈسکس کریں گے جس سے آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی انفرمیشن ہوگی لرن کرنے کے لیے کہ کیا مارکٹ میں آنے والا ہے فردر چلیں آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں thank you so much جی تو دوستو یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایم جی کی انٹری لیول کار ہے جو کہ پاکستان میں انٹروڈیوز ہونے جاری ہے اور ایم جی کی ایکچولی یہ ورڈ وائٹ دیکھیں تو سیکنڈ جنریشن ہے اس کے فرنٹ پر دیکھیں تو بڑی خوبصورت میچ گریل ہے جس میں ایم جی کا لوگو ہے اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو پروڈیکشن ہیڈ لائمپس موجود ہیں ڈی آر ایل جس کے اندر کے بلٹین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈکیٹر کی فرم میں بھی یوز ہوتی ہے اس میں اگر دیکھیں تو اس میں ٹو ٹون ڈائمنڈ کٹ آلائی ویلز آتے ہیں اور اس میں ٹاپ مانٹڈ بریک لائمز ہیں جو کہ پیچھے بڑی خوبصورت اس کی لوگ ہے اور سسٹی فورٹی سپلٹ جو ہے وہ بیک سیٹس کو اس میں ملتا ہے جو کہ آپ جس کو آپ اپنے لگش کیلئے کافی کنوینینٹ ہے اچھا 300 mm long ہے یہ اگر دیکھیں تو سوزوکی سوٹ جو بھی ریسنٹلی لاؤنچ ہوئی ہے اس سے اس کے علاوہ اس کے اندر 8 انچ کا انفوٹینمنٹ سسٹم موجود ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے تمام آنے والی لیٹس کارز موجود ہے اس کے علاوہ ریورس کیمرہ موجود ہے سٹیرنگ پر کافی زیادہ کنٹرولز اور آپشن اور فیچرز زمام جتنے آنے والے آج کل کی گاڑیوں میں سارے موجود ہیں اچھا اس کے اندر جو اس کے جو ڈور ہینڈل ہیں وہ بڑی ہی وہ لکشری گاڑیوں میں جس طرح کروم کے دیے جاتے ہیں ویسے اس میں آویلیبل ہیں اس کے علاوہ فیبرک سیٹس ہیں اچھا یہ مینوال گیر میں بھی آویلیبل ہے اور آٹومیٹک گیر میں بھی آویلیبل ہے اگر دیکھیں تو اس کے اندر پندرہ سو سیسی کا انجن جو ہے وہ ایم جی دیتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ٹائر پریشر مونیٹرنگ سسٹم آویلیبل ہے بہار ملکوں میں جیسے چائنا یوکے آسٹریلیا سری لنکا انڈیا میں بھی ابھی ریسنٹلی لاؤنچ ہو گئی ہے تو یہ اس کے یہاں پر سیون ایئرز وارنٹی دیتا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ اس کی ریلیبلیٹی کافی زیادہ ہے ان گاڑیوں کی اور جو ہے وہ جب ہی کمپنی جو ہے اس پر سیون ایئرز کی جو ہے وہ وارنٹی دیتی ہے اس کے ابھی اس وقت کرنٹ مارکٹ میں ورلڈ وائٹ جو کلرز موجود ہیں ان کا بھی ڈسکس کرنے تھے ہیں فرسٹ کلر اس میں بلو ایکلس میٹیلی کلر سوپر سونک ریڈ ہے سلور نوک آوٹ میٹیلی ہے ہوت لابا کلر بلزار پرل بلو ایکلیف میٹیلی کلر ہے سلور نوک آوٹ میٹیلی کلر ہے بلیک سینڈ پرل ہے مینٹک گریم میٹیلی ہے اچھا تو اس کے اب ہم اگر ویڈ کی بات کریں تو اس کی لیندھ ہے چار ہزار پچپن ایم ایم ویڈ ہے سترہ سو انتیس ایم ایم ہے ہائیڈ اس کی پندرہ سو چار ایم ایم ہے اس کے لابے گراؤن کلیرینس اگر دیکھیں تو ون تھرٹی ایٹو ایم ایم ہے اور اس کا کرو ویڈ جو ہے وہ گیارہ سو ستر کیجی ہے ایم جی اس گاڑی میں مائلیج وہ کلیم کرتا ہے وہ مینیمم فیفٹین کرتا ہے اور اگر آپ نورمل سٹی میں چلا رہے تو اکیس مائل پر ہے اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ہائیوے پہ تیس تک ہے فیول ٹیک ٹائپ جو اس میں پیٹرول ہے فائیو سیٹر کار ہے یہ فیول ٹیک کیپسٹی اس کے اندر فورٹی فائیو لیٹرز ہے نمبر آف دورز اس کے اندر فور ہے اگر سیفٹی کی بات کرتا تو اس کے اندر ای بی ایس موجود ہے بریک ایسسٹ موجود ہے سینٹر لوکنگ موجود ہے پاور ڈور لکس موجود ہے چائلڈ سیفٹی لکس موجود ہے اور اس کے علاوہ ریئر سیٹ بیلٹس ہیں سیٹ بیلٹ وارننگ ہے ڈور اجر وارننگ ہے ایڈجیسٹیبل سیٹس اس میں موجود ہیں انجن ایم موبلائزر ہے اس گاڑی میں کریش سینسر موجود ہیں انجن چیک وارننگ موجود ہے ریئر کیمرہ موجود ہے انٹی تھپ ڈیوائس موجود ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ایڈجسٹیبل سٹیرنگ کولم موجود ہے ہائیڈ ایڈجسٹیبل ڈرائیونگ سیٹس ہیں ڈیجیٹل کلوک ہے آٹومیٹک کلائمیٹ کنٹرول ہے ریڈنگ لیمپ موجود ہے پارکنگ سنسر موجود ہے بارٹل ہولڈر موجود ہے تو کیسے لگا آپ لوگوں ریویو امیت کرتا ہوں آپ لوگوں کافی زیادہ جائے یہ انفرمیٹیو ریویو رہا ہوگا اور آپ کو ان فیوچر جب ایم جی 3 اگر یہ آجائے گی پاکستان میں تو اس وقت کافی زیادہ سپورٹ کرے گا آپ کے لئے ہیلپ فل رہے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا میری ویڈیوز کو وچ کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم ان فیوچر ملتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انفرمیشن باٹھتے ہیں اپنا خیار رکھے گا